قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتو حقہ یوم حسادہی ولا تسرفو آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ کریم نے کھیتی کے کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو گندم کی کٹائی الحمدللہ جاری ہے کوئی بھی فصل ہے اس کی کٹائی کر کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے جس کو ہم عشر کہتے ہیں تو ہمارے اکثر علاقوں میں برانی پانی نہیں لگتا بلکہ ٹیوبول اور نہر کا پانی لگانا پڑتا ہے جس پہ پیسے کا خرچ آتا ہے یہاں پہ بیسوائیسہ ہے اور جہاں پہ بارش کے پانی سے فصلیں تیار ہو جاتی ہیں وہاں فصل کی جو پیداوار ہے اس کا دسوائیسہ اللہ کے رستے میں دینا لازمی اور واجب ہوتا ہے لہٰذا گندم کو اٹھائیں اس کو لے کے آئیں تو فوراں اس کا حق ادا کریں اور بیسوائیسہ اللہ کے رستے میں دیں ایک بات یہاں پہ ضروری ذہن نشین فرمائیں کہ یہ گندم کے اوپر آنے والے اخراجات کو نکالنے کے بعد بیسوائیسہ نہیں بلکہ کل پیداوار میں سے بیسوائیسہ دیا جائے گا تھریشر کا خرچہ پہلے نہیں نکالیں گے ٹھیکے دار ہے تو ٹھیکے داری کا خرچہ اور کھاد کا پانی کا خرچہ نہیں نکالیں گے اسی طریقے پہ جنہوں نے گندم کو کاٹا ہے وہ بھی مزدوری لیتے ہیں ان تمام اخراجات کو نکالنے کے بعد دوسر کا ادا کریں گے ایسا ہرگز نہیں بلکہ کل پیداوار میں سے بیسوائیسہ نکالیں گے مثلا کسی کی سو من پیداوار ہوئی ہے تو اس ٹوٹل سو من میں سے پانچ من اللہ کے رستے میں دیں گے بعد میں جس کو جو دینا ہے وہ دیتے رہیں لوگوں کے خرچے ادا کرنے ہیں مزدورییں دینی ہے بعد میں اس کو ادا کرتے رہیں اس لئے رمضان المبارک کے اندر یہ ثواب حاصل کریں تاکہ رمضان المبارک میں یہ عشر دینے سے ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے